اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم پیورز دال چاول تو سبھی گھر میں بنتے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو دال میں ایک زبردست سا انگریڈینٹ ایڈ کر کے دکھاؤں گی اور وہ انگریڈینٹ کیا ہے جی ہم مسور کی دال کو آلو کے ساتھ بنائیں گے تو چلیئے کچھ الگ سا ٹرائے کرتے ہیں آج آپ نئے طرح کے دال چاول بنانا سیکھیں گے تو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہو جائے گا سب سے پہلے میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے انہیں بوائل کر دیا تھا بوائل کرنے کے بعد اب میں اسے کرنے لگی ہوں میش فوکس اسے میش کریں بہت فائن اسے میش کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لگا لیں لیکن اسے اچھے سے میش کریں اچھے سے میش کرنے کے بعد اس میں نمک حسب ضرورت لائل کٹی ہوئی میچ کٹا ہوا دھنیا حلدی پاوٹر گرم مسالہ پاوٹر ڈالنا ہے اس کے بعد پانی ڈال کے اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے اس طرح سے مکس کرتے جائیں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں ایک دم سے ایڈ نہ کریں اور میں اسے اس طرح سے پانی ڈال کے مکس کرتی جاؤں گی اور جی یہ ہمیں چاہیے مکسچر اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ پانی اس میں تھوڑا سا اور بھی ڈالا جا سکتا ہے یہ میرے پاس ہے ابلی ہوئی مسور کی ڈال مسور کی ڈال کو کچھ نہیں ڈالا جسٹ ایسے ہی میں نے بوائل کر لیا تھا اب آلو اور ڈال کو مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد اسے ٹرانسفر کر رہی ہوں میں پتیلی میں اور اس میں میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تقریباً میں نے دو کپ پانی ڈالا تھا یہ اس لیے کہ تاکہ آلو اور ڈال اکٹھے اچھے سے پک جائیں یہ دیکھئے پکنا شروع ہو گئے ہیں اب بھی کافی پتلی ہے ہم نے چاولوں کے حساب سے ڈال کو رکھنا ہے اگر اس سٹیپ پہ اگر آپ کو ناماک یا کوئی بھی مسالہ کام لگے تو آپ ایڈ کر سکتی ہیں اس میں اور یہ زبردست سا جہاں دیکھئے ہو گیا ہے تیار جس طرح کی ڈال ہمیں چاہیے تھی ویسی ہی ڈال جو ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے دیکھتے ہیں تھڑکے کی طرف ڈال ریڈی ہو گئی ہے دو چمچ اس میں میں لیسن پیسٹ ڈال رہی ہوں اسے کرنا ہے اچھے سے براؤن جیسی براؤن ہو جائے اس میں دھوشی سبز میچ ڈال دیں تیز پات بھی اب ڈال سکتے ہیں تیز پتہ بھی ہمبر میں صرف سبز میچ ڈالوں گی اور کچھ سیکنڈ سے سے فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے زیرہ زیرہ ڈال کے صرف آپ نے کچھ سیکنڈ پکانا ہے بننا جل جائے گا یہ اور تڑکہ لگا دینا ہے ڈال میں اور یہ دیکھئے ڈال جو ہے وہ زبردست سی تیار ہو چکی ہے تڑکہ اس سے لگا لیا ہے میں نے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ڈال کی لکھ ہی کتنی کمال کی آئی ہے یہ دیکھئے آپ کو میں دکھاتی ہوں زبردست سی جو ڈال ہے وہ آلو کے ساتھ تیار ہو چکی ہے تو اب ڈال اور چاول پرانے طریقے سے چھوڑیں اور نئے طریقے کی طرف آئیں اس طرح سے بنا کے دیکھیں بہت مزے کا بنے گا مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولی گا کہ میری آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی